دوستو میں محمد زبیر علی آپ سبی کو پتا ہے اب یہ بقرہ عید والے دن سویڈن کے اندر مسلمانوں کے پوتر قرآن کو جلانے کا کام کیا گیا تھا سلوان مومکہ نام کے شخص نے سویڈن کی سرکار سے اس بات کی پرمیشن لیتی کہ وہ مسلمانوں کے قرآن کو جلانا چاہتا ہے اور اس قرآن کو پیرو تلے روندنا چاہتا ہے اس نے قرآن شریف کو جلایا اور پیرو تلے اس نے روندہ بھی تھا اس طرح کی ویڈیو شوشل ویڈیا پر بہت تیری سے وائرل ہوئی تھی آپ سبی کو شاید وہ خبر مل چکی ہوگی کیونکہ وہ خبر بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ جس طرح سے بغرہ عید پر قرآن شریف کو جلائے گیا اور اس کے پھر چند دن بعد دوبارہ سے اسی گھٹنا کو انجام دیا گیا یعنی کہ سلوان مکہ نے وہاں کی سرکار سے اس بات کی عنومتی لی تھی کہ وہ دوبارہ سے قرآن شریف کو جلانا چاہتا ہے اور اس نے دوبارہ سے پرمیشن دی اور اس نے قرآن شریف کو جلایا تھا لیکن اسی طرح کا ایک اور معاملہ سامنے نکل کر آیا ہے جہاں پر کچھ مسلمانوں نے ہی یعنی کہ یہاں پر مسلمانوں نے ہی قرآن شریف کو جلایا ہے کوئی غیر مسلم نہیں ہے ہندو نہیں ہے جب یہ خبر وہاں پر فیلنے لگی دراصل یہ پورا معاملہ ہے بنگلہ دیش کے سلہٹ شہر کا سلہٹ شہر کے اندر دو مسلمان یوبک کئی درجن قرآن شریف کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کو آگ کے حوالے کر دیتے ہیں جب وہ لوگ قرآن شریف کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہاں کے چند مسلمان ان لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں اور وہ خبر جا کر شہر کے اندر بتاتے ہیں جب وہ خبر سلہٹ شہر کے اندر لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے وہ خبر آگ کی طرح لوگوں کے پاس فیلتی ہے اور سبھی لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں وہاں کی پولیس نے بتایا کہ قریباً دس ہزار لوگ پردرشن کرنے کے لیے سرکوں پر اتر آئے تھے اور جن دو شخص نے قرآن شریف کو جلایا تھا ان کو تلاش کرنے لگے تھے اور ڈھونڈنے لگے تھے یعنی کہ ان کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے ہی خبر پولیس والوں کو لگ چکی تھی پولیس والوں نے ان دونوں آروپیوں کو جنہوں نے قرآن شریف کو جلایا تھا ان کو اپنے حراست میں لے لیا تھا اور جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ انہوں نے قرآن شریف کو کیوں جلایا تو ان لوگوں نے بتایا کہ جن قرآن شریف کو ہم نے جلایا ہے وہ قرآن شریف کے اندر کچھ غلطیاں تھیں اور وہ قرآن شریف پرانے تھے جس کی وجہ سے ان کی چھپائی مٹ چکی تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان قرآن شریف کو شہید کر دیا حالکہ موقع پر ہی لوگوں نے پہنچ کر ان قرآن شریف کو جلانے والے شخص نے جو وہ وہاں پر چھوڑ کر باگ گئے تھے ان قرآن شریف پر پانی ڈال کر بجھایا گیا تھا لیکن وہ قرآن شریف اتنے زیادہ جل چکے تھے کہ اب وہ کسی کام کے نہیں تھے اس لئے ان کو پورا سمبانگ سے وہاں پر دوبارہ سے جلا دیا گیا اور ان دونوں آروپیوں کو جو ابھی تک لوگ ان کو غلط سمجھ رہے تھے ان لوگوں نے اس بات پر صفائی دی کہ قرآن شریف کے کچھ پنوں سے یا کچھ پاروں سے چھپائی مر چکی ہے اور اس وجہ سے انہوں نے قرآن شریف کو جلایا تھا اب آپ لوگ ذرا اس پوری ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے بعد اپنی رائے کامین شخص نے ہمیں ضرور دی دیئے گا کیونکہ بہت سارے لوگ صرف آدھی یا دوری خبر آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ بنگلہ دیج کے اندر قرآن شریف جلا دیا گیا بنگلہ دیج کے اندر قرآن شریف جلا دیا گیا لیکن آخر پورا معاملہ کیا ہے یہ آپ لوگ کو نہیں بتاتے اس لئے آپ لوگ کسی بھی خبر کو اس سننے سے پہلے اس کی پوری پشتی کر لیا گرے کہ آخر معاملہ کیا ہے اسی طرح کے اور ویڈیو سیکھنے کے لیے چینل کو لازمی سسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے جائے بھارت